اسلام علیکم ناظرین بول فلڈ سیل اور ٹیلی تھون ٹرانسپیشن میں میں ہوں مدسر اگباد ناظرین سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہیں پا رہی ہیں سندھ بدستور خطرات میں گھرا ہے مہنج و دڑو ایک اور ثقافتی ورسے پر پانی چڑھ دوڑا ہے قمبر کا تاریخی شہر گاجی ڈوب گیا ہے دریانے دھیات کو زیرے آب کر لیا ہے جام شوروں کے پاس افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پانی دیکھنے کے شوق میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد بھی اپنی جان گما بیٹھے جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کے مسائل بتر ہونے لگے ہیں دہاری دار طبقے کے لیے فاقوں کی نوبت آ گئی ہے مشکل وقت میں پاک فوج اس وقت متاثرین کی آس بن گئی ہے ملک بھر میں ایک سو سنتالیس فلڈ ریلیف کیم کیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو خوراک اور طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے متاثرین سے اظہار ایک جہتی کرتا ہوئے یوم دفاع کی تقریب کو بھی پاک فوج کی جانب سے ماخر کر دیا گیا ہے یہ صورتحال ہے اس وقت سیلاب کی بلوچستان ہو کے پی کے کچھ ازلا اور تین ازلا پنجاب کے اور پھر سن جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس میں اب امدادی کام بھی ہو رہے ہیں ریلیف کے کام بھی کرنے کی کوشش اور ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے پاک فوج پیش پیش ہے دیگر ادارے بھی اس میں شامل ہیں بول اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام پاکستانی جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہیں ان کی مدد کی جائے تمام ادارے ہم دیکھ رہے ہیں جو رفاعی ادارے ہیں وہ موجود ہیں آن گراؤنڈ اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر پاکستان آرمی کی جو دستے ہیں وہ موجود ہیں ریلیف کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اس وقت کیمپس قائم کیے گئے ہیں وہاں پر بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے پاکستان نیوی ہے ان کے ساتھ شامل پاک فضائیہ کے جو ریلیف کیمپ ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اوورال پاکستان آرمی کے تمام شعبے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد کے لیے اور ان کے ساتھ کلیبریشن اس وقت پاکستان میں جو رفاعی ادارے بڑے چھوٹے سب مل کر پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان اداروں کے ذریعے پاکستان آرمی کے جو ریلیف فنڈ ہے اس میں کے ذریعے آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے پیسے پہنچانے ہیں اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر پہنچا سکیں گے ایک جو ریہیبلیٹیشن کا کام اگلی آنے والے وقت میں ہوگا اس کے لیے آپ کی یہ جو ڈونیشن ہے ان کو درکار ہے اس وقت تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ بچے خواتین وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر کھلے آسمان تلے اور کھلے آسمان تلے یہ جو خواتین اور بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی امداد کے منتظر ہیں نہ یہ کوئی مانگنے والے ہیں نہ یہ کوئی بھیکاری ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فصلیں اپنے گھر بار اپنے مویشیوں کے اور اپنوں کے اجڑ جانے کے بعد وہ یہاں پر آئے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ صرف اور صرف ان کے بھائی بین بن کر ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم صورتحال بھی جانیں گے اس وقت مختلف ازلا میں کیا ہے اور بیروہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوڈی جی میں خیرپور کے قریب وہاں پر نیشنل ہائیوے میں کیا مناظر ہے شاہد آگاہ کیجئے گا جی اس وقت تب موجود ہیں رانیپور نیشنل ہائیوے اور کوڈی جی کے درمیان لگ روڈ پر جہاں پر بہت بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ شہراؤں پر ہے یہاں گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں کلادی گوٹ ہے کیریو گوٹ ہے بہت سارے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں آرمی جو ہے ریسکیو کا کام کر رہی ہے مسلسل لوگوں کو لوگوں کو فسے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو نکال کے محفوظ مقامات تک لارہی ہے جن کو اپنے گاؤں تک جانا ہے ان کو وہاں لے کر جا رہی ہے اس وقت ہم اس بوٹ میں موجود ہیں جس میں یہ لوگ ہیں یہ آرمی کے جوان جو ہیں ان کو لے کے یہاں سے محفوظ مقامات تک پہنچاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جو متاثرین ہیں ان سے آپ بتائیں کہ جو فوجی جوان ہیں آپ کی مدد کریں کس حد تک آپ مطمئن ہیں مطمئن ہیں بلکل یہ کیریوں ہیں کلادی ہیں ساروں کو لے کے آ رہی ہیں یہ جو بلکل احمد کر رہے ہیں بلکل کام کر رہے ہیں اس کو ہفتہ ہو گیا پھل یہ لے کے آتے ہیں بندوں کو لے کے جاتے ہیں کسی کا سمان ہے کوئی امرجنسی ہے لے کے جاتے ہیں بڑی مہربانی کر رہے ہیں فوجی بلکل درست بات ہے فوجی جوان جو ہے وہ یہاں چوبیس سو گھنٹے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جو متاثرین ہیں جو فسے ہوئے ہیں سلابی علاقوں میں ان کی پوری طرح مدد کی جا رہی انہیں محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا جا رہا ہے انہیں خوراک اور راشن بھی پہنچایا جا رہا ہے لوگوں کو سیفٹی فرام کی جا رہی ہے یہ صرف ایک علاقے کا منظر ہے اور اس سے زیادہ صورتحال جو ہے وہ بیانک ہے اور ہمیں اس وقت جو کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی موجود ہیں جو اچھا دوبارہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں ان سے یہ جو بچوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ جذبہ وہ بڑا دیدنی ہے جو مختلف کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر بچے اپنے جو منی باکسز ہیں گلک ہیں وہ وہاں لے جا رہے ہیں وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ دے رہے ہیں یہ جذبہ پاکستانیوں میں بڑا زبردست ہے ایک معصوم بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا السلام علیکم آپ کو آباز آرہی بیٹا ہاں جی ایمن آپ سن سکتی ہیں ہم جی ایمن ہاں جی جی ایمن آپ کیا کہنا چاہیں گی اور کیا ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہیں میں پانچ سو رپیہ سلاپ والوں کے لیے بیٹھ جیوڑوں کو چیزے بیٹھ چاہ دینا جی بہت شکریہ ایمن اور یہ جو یہ جذبہ ہے نا پانچ سو رپیہ بچوں کی پاکٹ منی کا یہ ان تمام ترچیزوں سے زیادہ افضل ہے مجھے غزوہ تبوک کا وہ واقعہ بھی یاد آ رہے ہیں ہم وہ گفتگو کریں گے لیکن میرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سیلانی ویلفر ٹرسٹ جو اس وقت چاروں صوبوں میں بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور میں اس بات کے خود گواہ ہوں کیونکہ میں دو ماہ پہلے تقریبا جب بلوستان میں یہ سیلاب آیا اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا جو چند بڑے ادارے ہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر ہر آول دستے کے طور پر کام کر رہے تھے اس میں سیلانی ویلفر ٹرسٹ بھی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سیلانی ویلفر ٹرسٹ کے چیرمن مولانا بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں مولانا صاحب بہت شکیہ آپ کے وقت کا ایک دوسرا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عارف لاکھانی صاحب ٹرسٹی ہیں سیلانی ویلفر ٹرسٹ کے اور چیف آپریٹنگ آفیسر محمد غزال ہیں بڑا کام کرتے ہیں نظر بردست ہم نے کووڈ میں بھی ان کو دیکھا بڑا کام کر رہے تھے اور اب بھی بڑے پیش پیش ہیں سب سے پہلے بشیر فاروقی صاحب ابتدائی بڑی خوبصورت ہوئی ہے آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کی پروگرام کی کہ ایک بچی نے آ کر پانچ سو روپے کے ہی وہ جو ڈینیشن دیئے کام تر چیزوں کو برقرار رکھے ہوئے جو لوگوں کی مدد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شروع ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا آپ کے مالکان کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں بہت سی برائیاں دنیا میں مشہور کی گئی ہیں اللہ کرے وہ باتیں جھوٹ بھی ہو مگر ایک بات تو پوری دنیا مانتی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ خیراتی کام کرنے والا اور کوئی بول کہے تو پاکستان ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں اتنے خیرات دارے نہ ہوتے تو پاکستان کی اموات بہت بڑھ جنگی ہوتی عام زندگی میں بھی عام دنوں میں بھی الحمدللہ سمالحمدللہ اللہ کا کروڑہ کروڑہ سان کے سیلانی ویسے ہی روزانہ پورا سال افراد کی روزانہ خدمت کرتا ہے جس میں دو لاکھ افراد تو وہ ہیں جن کی خورا کا احتمام کرتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کو پکاوا کھانا اور پچاس دار کچھا کھانا پچھلے وزیراعظم صاحب نے جو لنگر کھانے پناہ گائیں اور کوئی بھوخہ نہیں سوئے گا کہ جو اس کیم شروع کی کچھ ساری کچھ ساری سیلانی کے ہاتھ میں اللہ کچھ تھوڑے بہت اور آج تک ماشاءاللہ یہ چل رہے ہیں جب نئی حکومت آئی تو نئی حکومت نے اس کو برا جانا تو اس پر قدر لگانے کی کوشش کی لگر ان کو سمجھ بھی آگیا کہ ہمارا تو کوئی جائی ہی رہا سب کوئی سیرانی کر رہی ہے تو ہم کیوں بند کریں تو یہ کہ اللہ کا قرم ہے کہ ہم تو تین سو پیسے دن اللہ کی عطا سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام اس لئے کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے دیکھیں اللہ کا قرآن پاک فرمالے وَمَا مِنْ دَابْ بَطِن فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْكُهَا زمین پر کوئی بھی استانی جس کے لئے سے اللہ نے اپنے پر نہ باندھا ہو اب ہم توڑی کسی کو کھلا سکتے ہیں ہم تو اپنے کو بھی نہیں کھلا سکتے تو جناب الحمدللہ یہ کام تو ہمارا تین سو پیسے درد ہو رہا تھا اب جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ پچھتر سال کی تاریخ کا سب سے تقلید واقعہ ہے پاکستان نے واقعہ تو بہت ہوئے کیونکہ پچھتر سال میں ایسی تقلید کبھی شاید نہیں آئی تھی کہ تقریباً تین تیس میلین لوگ یعنی ساڑھے تین کروڑ لوگ کم و بیش اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں لاکھ بقانات مندیم ہو گئے اور تقریباً تقریباً دس بلین ڈالر کا نقصان ہے تو اس کا اگر کتنے ہزار ڈالر کا سوالی جی ہے دس بلین تو یہ نقصانات اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت بھوبرہ ذریعہ بنی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے گمان سے بڑھ کر یہ میں الحمدللہ بلکل آپ مجھے سچا سمجھیں گے کہ ہمارے گمان سے بڑھ کر لوگوں نے ہمارے ہاتھ بٹھائیں یعنی ہم ما شاء اللہ ہمارے ٹرسٹی آپ کے ساتھ تھے دو ڈیڑھ دو مہنے پہلے تو ہم یہ کام کب سے کر رہے ہیں اٹھائی چولئے ہم کوئی پچاس دن ہو گئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلانی نے وہ ٹرکوں کی کتار نہیں دکھائی شوشل بیڈیا پر لیکن سیلانی گراؤن پر جو کھانا پکا رہا ہے اگر ابھی دو دن پہلے ایک بڑڑے انکر کا نام تو نہیں لے سکتا انہوں نے کہا کہ اگر سیلانی کھانے پر نہ کام کرتا کیونکہ دوسرے لکٹوں وہ ٹرک لے جاتے ہیں لٹ بھی جاتے ہیں فوج کی موجودگی میں بہت باز وقت ناغھانی آفتی آگئی تو آپ جو کھانا کھلا رہے ہو وہ لکٹا نہیں کیونکہ کھانا بندہ لینے آتا ہے میں جب کھانا دینے گیا تو جناب ایالہ بٹیاری میں کھانے دینے کی باری ہے تو میں بات رہا تھا تو کوئی تو برطن اکہ دوکہ دے برطن لے کر آئے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں جو نا وہ شوپنگ میں لے کر آئے اور ایک صاحب ایسی آگئے جنہوں نے میں جھولی رکال دی اس پہ وجہ دے دوں یعنی اس کے پاس نہ برطن تھا نہ شوپنگ بیٹی اس کو میں نے جھولی میں پکاوا پلاو ڈالنا پڑ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمینی طور پر جو سیرانی کام کر رہا ہے اس کے نتائج الحمدللہ یہ ہے کہ ایک ریسیٹ میں یہ بات خود کہہ سکتا ہوں میں گاؤنڈ پر موجود تھا کہ یہ چیزیں ہیں ایک سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کالر کراچی سے بہت شکریہ سعید صاحب آپ کیا کہیں گے اور سر کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے ٹونٹی تھاؤزن جی ٹونٹی تھاؤزن سعید صاحب بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ جی سعید صاحب بہت مربانی ہے اور یہ آپ کے جو ٹونٹی تھاؤزن ہے یہ بہت سارے لوگوں کی مدد کے لیے بہت ہے اچھا ایک چیز مرانا صاحب میں پھر بات بھی کرتا ہوں لکھانی صاحب سے ایک چیز ہم نہیں دیکھی کہ اس وقت بلکل ٹھیک ہے کہ وہاں کھانا جو فوری طور پر لوگوں کے پیٹ میں گیا ہے کم از کم سوچنے دیکھنے اور آگے بڑھنے کی ان کی وہ چیز ہوئی لکھانی صاحب یہ بڑا بہت بڑا کام ہے لوگ وہ جو مزدوری کرتے تھے اپنی فسلیں کرتے تھے وہ آج روڈ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اپنا کھانا بھی وہ نہیں کر سکتے یہ بہت لمبانی آپ سمجھتے ہیں کہ پروسس ہے کم از کم ہمیں اس سے نکلتے نکلتے ایک سال لگے گا ان کو اپنے گھروں تک واپس لے جانے میں تو یہ بہت بڑا کام ہے جس کو نہ صرف ابھی تو سہلاب ہے ایک موقع بھی فرام کیا آپ لوگوں نے ایسا ہے کہ الحمدللہ تین سو پینسر دن سلانی ویل فیر روزانہ دو لاکھ لوگوں کو تو کھانا کھلا رہا ہے اور اس وقت زہر سی بات ہے ایک لاکھ سوال لاکھ لوگوں کا اور کھانا بڑھ چکا ہے انشاءاللہ سلانی ویل فیر یہ سسٹم چلاتا رہے گا جب تک یہ معاملات ہے اور جب تک یہ ڈیجاسٹر جو آپ کے سامنے موجود ہے زہر سی بات ہے ان کے گھر ان کے مویشی ان کے جو فصلے تھی ان کا جو روزگار تھا وہ بلکل ملیہ میٹ ہو گیا یہ تو آپ اس کا اندازہ ہے تو سلانی ویل فیر انشاءاللہ اس وقت تقریباً کراچی میں بائیس مقامات پر جو لوگ آئے میں انہیں بھی کھانا فرام کر رہا ہے تیس ہزار لوگوں کو پندرہ ہزار لوگ ہیں ٹوٹل دو ٹائم کا کھانا تیس ہزار لوگوں کو دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا زیادہ سے زیادہ راشن دینے کے وجہ جو راستے میں لوٹ بزاری ہو رہی ہے جو لوٹا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ کھانا پکا پکا کر انہیں اس جگہ پر پہنچائے جائیں جہاں ان کی ضرورت ہے یہ بڑا ضروری ہے اچھا یہ تو ایک غزال صاحب ابھی کھانے کا بڑا ضروری ہے اور جس طرح سے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ میسیس یاسین ایک کالر موجود ہے بہت شکیہ محترمہ آپ کا کیا کہیں گی اور کس طرح سے ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں السلام علیکم جی بشیر فاروقی صاحب سے مطلب ہے میری سلامی کے حوالے سے ہم گیارہ لاکھ روپیہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ما شاء اللہ گیارہ لاکھ روپیہ مسیس یاسین فیصل آباد سے انہوں نے کال کی ہے آپ کی جذبے کو سلام ہیں یہی جذبہ برقرار رکھی ہے پاکستانی تمام لوگ کے اسی طرح سے یہ مدد کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جس وقت کروڑوں کی تعداد میں اس کے منتظر ہیں غزال صاحب یہ ایک کھانے کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہے اور آپ کا بڑا شاندار طرح چلنا ہے اس سے آگے کیا پلان کر رہی یہ بتائے گا کہ ہم چار میں نہیں پانچ سو بھی کام کر رہے ہیں سر آپ نے چار کناہ علیہا ہم گلگت میں بھی کام کر رہے ہیں آج گلگت میں بھی کام ہو رہا ہے آج گلگت میں بھی تو پاکستان کے دیکھیں سیلانی ویلفر ٹرسٹ تئیس سال سے کام کر رہا ہے یہ انجیو تئیس سال سے اس تیزاسٹر کو دیکھ رہی ہے سیکھ گئی ہے کہ کیسے کام کرنا ہے مطلب جیسے حضرت نے کہا کہ صرف ٹرک بھر کے بھیجنا مناس نہیں تھا جب ہم نے پہلے ریلیف پہ کام شروع کیا اس وقت تو لوگ کی جان بچا رہی ہے تو پہلے ریسکیو شروع کیا ریسکیو میں پاکستان آرمی ایئر فورس اور نیوی جان پہ کچھ دیکھا انگراؤنڈ ان کے ساتھ ملکے لوگوں کو جان بچائی ان کو فیٹ کیا کھانا کھلایا پانی پھلایا اب ریلیف شروع ہو گیا جہاں پہ ان کے لیے میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ راشن دیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے کے راشن دیا جا رہا ہے مطلب آج میں کہوں کہ پانچوں صوبہ میں راشن دیا جا رہا ہے تو یہ سو فیدی حقیقت ہے کہ پانچوں صوبہ میں راشن دیا جا رہا ہے آپ نے جو سوال کیا کہ منتصر بھائی کہ یہ آگے کیا پلان ہے دیکھیں سیلانی ویلفر ٹرسٹ اس ریزاسٹر کو بہت پلاننگ سے لے کے چل رہی ہے ریسکیو ریلیف اور اب ریہیبلیٹیشن آپ نے بات کی فصلے خراب ہوئیں 37% پاکستان جو اگری کلچر ملک ہے اس کی کروپس خراب ہو چکی ہیں آج ہم کراچی میں ٹیماتر چار سو سے پانچ سو بھی خرید رہے ہیں اس سے اب کیا مثال ہوگی چاولوں کی آٹے کی ٹیماتروں کی سبزیوں کی فصلے ختم ہو گئی ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنا پڑے گا گاڑی میں بھی آتے ہوئے جب میں حضرت مولانا پشیر مقصر کے ساتھ تھا کہ انہوں نے یہی بات کر رہے تھے کہ غزال اکانومی کو بچانا ہے ہمیں ہمیں ان لوگوں کو یہاں تو یہ چل رہا ہے اس کے بعد جو ہماری ڈوسری ٹیم کام کری ہے جو آج بھی اس وقت بھی انٹریٹ سن کے دورے پر ہے ہمارے ادارے کے سینئر ٹیم وہ یہ ریویو کرنے گئی ہے کہ ہمیں ان کے لیے دوبارہ گھر بنانے صحیح اچھا گھر بڑا ضروری ہے پچاس زار سے لے کے ڈھائی لکھ تک کی گھر بڑی ضرورت ہے ہمیں ان کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنا پڑے گا دیکھیں اگر یہ پاؤں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہوتے تو کیا ہوگا جو پاکستان کا اگری کلچر ملک سینٹس فیضہ جس کی کروپ خراب ہو گئی ہے تو ان کو دوبارہ کھڑا کرنا بہت ہو رہی ہے آن فیگر یہ ہے یہ آرمی کی فیگر ہے کہ کمو بیش ون ملین اینیمالز بہ گئے تو آپ سوچے دودھ چھوٹی جا سکتی ہے قربانی کے پر چھوٹی جا سکتی ہے بیپاری بہت پریشان ہو گئے تو میں یہاں یہ سمجھتا ہوں ایک تو کل ہماری پاکستان آرمی کے ایک بہت اہم شخصے سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ بتایا کہ انٹیڈر سندھ میں اس وقت لوگ اپنے جانور آنے پر داموں بیچ رہے ہیں کہ جس دام میں بکرہ بکج ہے بس پیسے آ جائیں تو حضرت مشریف فاروقی صاحب نے ان کو یقین دیان نہیں کر آئے اس آرمی کے افسر کو کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیں جدنے بھی لوگ ہیں ان سے جانور لینے کے لیے ہم تیار ہیں کیونکہ ہمارا تو بارہ مہینے لائیف ٹاک کا کام ہے تو ہم لے لیتے ہیں ان کو اچھے پیسے مجھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ مدثر بھی آپ کے چینلل کی دوسر سے بتا رہا ہوں سیلانی ویل فیر کا جو پلان ہے وہ آٹھ ماہ سے لے کے ایک سال تک کا ہے ان کو ری ہیبلیٹیشن میں گھر بنا کے دینے ٹھیک ہے ٹیکٹر لے کے دینے ان کو بیج لے کے دینے کیونکہ ابھی تو زمین خراب ہو گئی ہے نا اس زمین کو تیار کرنے کے لیے بیج چاہیے بلکہ الحمدللہ سیلانی کی کل ایک بہت بڑے کارپٹ ادارے سے بات ہوئی ہے جس کی ڈسکیشن یہ تھی اور جو لائف سٹوک ہے جانوروں کی خریداری کے دوبارہ سے وہ اپنی زندگی کو شروع کر سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ وہ کوئی بھیکاری یا مانگنے والے یہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر بار اجڑنے کے بعد اپنے کاروبار اپنے مویشی اپنی فصلیں اجڑنے کے بعد یہاں پر موجود ہیں بلکہ بشیر فاروقی صاحب یہ ایک بہت بڑا کام نہیں ہے کہ ایگری کلچر کو بھی کرنا لائف سٹوک کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ان کے گھروں کو بنانا اس کے لیے تو بہت بڑی بکتار میں پیسوں کی بھی ضرورت ہے ڈونیشن کی بھی ضرورت ہے کیسے اس کو پھر پلان کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پھر قوم اتنی بڑی تعداد میں نکلے گی مدد کرے گی جس طرح آپ روزانہ ارپو روپیہ جو ہے وہ کووڈ کے دنوں میں دیتے رہے ہیں اور اس پر ہم اربو اربو کے اخراجات کریں گے انشاءاللہ دیکھیں سیلانی نے پچھنے سال تک اپنے آٹھ رب کا کام کیا ہے نا ہونڈ ریکارڈ ہے نا سارا آڈٹ کے بطابق تو اس سال ہم ہو سکتا ہے بارہ رب تک پہنچ جائیں لیکن میں نے چیفہ آرمی اسٹاپ سے کہا کہ آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں اور ہمارا ساتھ دے تو ہم جو ہے نا گاؤں کے گاؤں اڈاپ کریں گے دیکھیں کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے نا تو دو تین دن تک تو لوگ اس کے گھپاس آتے ہیں بلکل ایسا پھر سب جو ہے نا اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں خیال یہ میت خود اپنے گھر میں اپنے کو تحنا سمجھتی ہے سیلانی یہ کاغذی ادارہ نہیں ہے نہ یہ کاغذی کشتیاں بنا کر چھوڑتا ہے یہ حقیقی معنی میں ادارہ ہے اور حقیقی معنی میں ادارہ نہ ہوتا تو ایک سال پونے آٹھ روپے خرچ کرنے کے لئے لوگ اس کو دیتے نہیں آپ سنیں کل نیوارک میں جو کانفرنس ہوئی ہے ذرا اس کے پر بتایا کیا ہوا کانفرنس ہوئی ہے کل نیوارک کی کاؤنٹی کے ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی تھی اور اس کانفرنس میں ایمبیزڈر آف پاکستان جو وہاں تنیات ہیں وہ بھی شرکت کری اور وہاں کے جو کاؤنٹی کے ایجیکٹیف ہیٹ تھے جو میئر تھے انہوں نے بھی شرکت کری پاکستان سے انہوں نے صرف ایک اینجیو کو لیا تھا وہ تصرف بھائی وہ سیلانی ویلفر ٹرس تھی ان کا پوریس کاؤنٹی کے لوگوں کا بہت بڑا بروسہ تھا وہاں کی کانسل جنرل جو خاتون تھی آئیشہ وہ بھی ساتھ تھی ایمبیزڈر جو پاکستان کے دنیا تھے انہوں نے مسعود صاحب انہوں نے سیلانی ویلفر کی اتنی تعریف کری کہ میں نے سیلانی ویلفر کی کام آن گراؤنڈ دیکھے ہیں میں نے ان کو صرف ٹی وی ہے کہ ہم سوشل میڈیو لے لوگ نہیں ہیں ہم آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی خود تعریف کری اور اس کاؤنٹی ایگزیکٹیف نے بھی یہ کہا کہ ہم نے سیلانی ویلفر کو اس لیے چنائے ورکنگ کے بعد کہ یہ ادارہ جیسے آپ نے خود اس بات کو آج سب کے سامنے کہہ دیا کہ پچاس دن پہلے کوئی اور ادارے ایسے نہیں پہنچے تھے مطبع یہ ہائلائٹ بات میں ہوا آرمی تھی ایر فورس تھی نیوی تھی یہ سیلانی ویلفر تھا اس وقت بھی سیلانی ویلفر وہاں میں کام کر رہا تھا انہوں نے کہا اس لیے ہم نے سیلانی ویلفر کو چنائے اور نیویوک کی کاؤنٹی کے ہمیں لوگوں کو بٹھایا کہ آپ اس ادارے کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ ادارہ آج بھی کام کر رہا ہے اس نے کل بھی کام کرنا ہے اور اس نے ان لوگوں کو دوبارہ پاؤں پہ انشاءاللہ کھڑا کرنا ہے تو یہ لاغ لازنگ کام ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے الحمدللہ میں آن بورڈ لیا تھا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ایک سال لگے گا اچھا جب کل جنرل صاحب سے ہماری بلاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم مویشی نکال کر بندیوں میں لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اچھے دام میں خریدے کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو ابن الوقت لوگ ہیں ابن الوقت جہاں موقع ملتا ہے ہم لوٹ پھاڑ شروع کرنا ہے آج کا بھی اکبر پڑھ رہے ہیں کہ ٹنڈو آدم کے اندر جو ہے وہ جو سامان لوگوں کی دیاری ہو گئی ہے جو سامان مل رہا ہے کیونکہ اب لوٹ پھاڑ شروع ہو گئی ہے اچھا ایک آدم کو چھے چھے راشن مل رہے ہیں ہم تو کھانا کھنا رہے ہیں ایک آدم کردہ کھانے لے گا تو ہمارا تو کھانا بالکل صحیح تمہیں ہو رہا نا اب راشن چھے 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 چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ منڈیوں میں ہر چیز جانب مزاروں میں آگئی اور وہ بک رہی ہے تو میں اہل پاکستان سے کہوں گا کہ بھائی اگر آپ اللہ کی راہ پر خرچ کرنا جاتے ہو تو عقل بھی کوئی استعمال کرو ایسا تو نہ کرو کہ پوری دنیا ایک جگہ پہنچ رہی ہے اور ٹنڈو آدم پہنچ گئی یہ بڑا ضروری ہے میں اس پہ کھوکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ پہنچ کے دس ٹرک کسی جگہ کچھ دس تھیلے بھی نہیں پہنچ پائیں صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سکولر جی اسلام علیکم صدام صاحب کیا کہیں گے آج اسلام علیکم جی صدام صاحب آپ سن سکتے ہیں میرے نام صدام پیاز ہے اور میں ٹین تھاؤزن روپیز سلانی ویرکر کو ڈونیٹ کروں گا جزاکم اللہ جی یہ جذبہ ہے اسی کو برقرار رکھئے پورے پاکستان میں جہاں پر اور باہر بھی جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ٹراسپیشن سلانی ویلفر ٹرس جس طرح کام کر رہی اور کام کے طریقے کار کے حوالے سے ہم بات کریں مشیل فاروقی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو روڈز کے کنارے بیٹھے ہیں وہاں پہنچا جا رہا ہے لوگ کو آگے عامد و رفت کے ذرائع نہیں ہے وہیں جاتے ہیں وہیں ٹرک اتارا وہیں ان کو بانڈ دیا اور وہاں ان کی اپنی جگہ کم ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے دیکھیں ہوا یہ کل کے ایک صاحب سے میری بات ہوئی بہت بڑے کراچی کے بیپاری ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں جن کے لئے میں قسم خواہ سکتا ہوں کہ انتہ ہی اچھے انسان ہیں جب ان سے میں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے کمیشنر صاحب کو ٹک دے دیئے اس کو اتنے دے دیئے اتنے اتنے تو ہوتا ہی ہے کہ اندہ باتے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو اب جس کا جو علاقہ ہوگا جہاں سے کراچی میں آیا ہوگا اب کراچی میں جو آئے جو بیروکریٹس ہیں وہ کراچی کے تو بہت تھوڑے سن سے ہی آئے ہوئے ہیں وہ اپنے علاقے میں اب بقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بے انصاف ہو رہی ہے یہ آج اخبار اٹھا لیں بڑا اخبار اٹھا لیں اس پر لکھا ہوا ہے ٹنڈو آدم میں یہ بزار سج گئے ہیں اور جو مچھر دانیاں ہیں ٹینٹ ہیں اچھا بہت ظلم ہو رہا ہے تو میں اہل کراچی سے اچھا اصل کام کر رہا ہے کراچی کیوں ماننا پڑے گا ہاں سیلانی الحمدللہ جو ہے سیلانی فیصلہ باد کا جو وفد ہے شیخ حرفان صاحب کی وجودگی میں دس ٹک لے کے وہاں سے نکلا ہے راجنپور کے لیے تین چار دن کی چار دن ہو گیا راجنپور تو ہم تو ہر جگہ کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا ایک تو میں اپنے طریقہ بتا رہا ہوں پہلے تو یہ کہوں گا آپ جس کو بھی راشن مارٹنا ہے ٹھیک ہے ہم سے نہ پوچھیں کس سے پوچھیں بھائی آپ کہاں ضرورت ہیں کیونکہ ہم تو اس وقت پانچ سو شہر اور گاؤں کے لوگوں کو بڑا عراس فائدہ پہنچا رہے ہیں جناب ماشاءاللہ یہ ہماری خوش خسمت یہ پانچ سو شہر اور گاؤں ملا دیں ان کو سائلہ نے آج کے دن فائدہ پہنچا رہی ہے مگر ہم ڈبلنگ نہیں ہونے دیتے اور یہ ہے کہ ہمارا اب تک کوئی چیز لوٹی نہیں ہے کوئی لوٹی کیسے ہم کرتے ہیں ایسا کہاں میں اور ہمارے ساتھ پاک فوج ہیلی کپٹر کے ذریعے ہیں بلکل اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ساتھ ہی ایجاز سوریہ سب بہت شکریہ ایجاز صاحب کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے سر عزیز سے بات کرو اے سامنے حضرت عیجاز سوریہ بہت رہا ہے ماشاءاللہ جی جی ایجاز صاحب ہلو جی جی عباس آری سر جی جی بالکل آری ہے جی آپ کیا ایجاز سوریہ بات کرو گرینڈ کٹنینڈ سے جی جی وہ سن رہے ہیں جی آپ اچھا حضرت صاحب میں تین لاکھ ڈونیشن کر رہا ہوں جزاک اللہ جی تین لاکھ روپے اجازت سوریہ صاحب ڈونیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ جی جزاک اللہ آپ کو اللہ تعالی بہت اس کا عجر دے گا یہ جو مولانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں اس کو اب آگے کس طرح سے علاقانی صاحب پریکٹیکلی جو حضرت بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا جائے یہ لوگوں کو ریابیلیٹیٹ کرنا ان کو واپس لے جانا اس کے لئے میکنزم بہت بڑا چاہیے حکومت کا بھی شامل ہونا پاکستان آرمی جو ابھی بردست کام کر رہی ہے ان کا شامل ہونا بہت بڑا کام نہیں ہے کہ اگلے آرٹھ دس بارہ مہینوں کا سر ظاہر سی بات ہے کام تو بہت بڑا ہے مگر انشاءاللہ سلانی ویلویر کا عظم اور انتھک محنت اور تقریبا ہماری ٹیم جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی فیصلہ بات کی فیصلہ بات سے بھی ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں کوئٹہ سے بھی کام کر رہی ہیں ہیدراباد سے بھی کر رہی ہیں کیونکہ کراچی سے لے کے ترخم کے باڑھر تک ہماری لوگ پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ موقع ملتا ہے وہاں پر ان کے پورا بھرپور ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ سلانی ویلویر اس کے ساتھ پورا مدرب سپورٹ ہے اور انشاءاللہ سلانی ویلویر ان کے کاموں کو بھی کرے گا اور ان کو ٹین ٹیبل کے مطابق جس طرح ہم نے تعمیرات کا بھی کام کرنا ہے وہ تعمیرات کی کام بھی انشاءاللہ ہوں گا ہم نے پرگرام پورا ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہماری ٹیم اور بورڈ نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کاموں کو لے کے چلنا ہے ابھی وقتیں ضرورت کھانے کیے خوراک کیے اور زیرسی بادے بھی دھوپ بھی ہے اور بھوک بھی ہے تو ان کا تو سب سے پہلے مسئلہ ہے ان کو بھی ہم نے حل کرنا ہے تو دھوپ سے بھی تڑا پرے ہیں اور بھوک سے بھی تڑا پرے ہیں سب سے پہلے یہ مسئلہ ہلو جائے تو انشاءاللہ پوری پوری کوشی سے سلانی کی کہ ان کے ہر چیست میں ان کو وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں تک ان کی ضرورتیں انشاءاللہ بلکل یہ ایک جو کلیبریشن ہے وہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ لوگوں کا ملنا اور آپ جب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے ایک بڑا ضروری یہ پیغام بھی ہے کہ ٹرک کے ٹرک لے کر چاہتے ہیں آگے ذرائع عمد و رفت آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کسی بائک کے ذریعے کشتیوں کے ذریعے کیسے لوگوں تک پہنچنا ہے اور وہ طریقہ کار کیا ہو اور کن چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پر اس لیے میں ہمیشہ یہ پروگرامز میں بھی بار بار بات کرتا ہوں کہ آپ ان اداروں کو چنیئے سیلانی جیسے جو موتبر ادارے ہیں ان کو چنیئے کیش کی ڈونیشن دیجئے تاکہ ان کو معلوم ہے کہاں پہ کس جگہ پہ ان چیزوں کی ضرورت ہے وہاں وہ فوری طور پر پہنچائی جائیں جہاں پر کھانے کی ضرورت ہے کہاں پر مچردانیاں چاہیے کہاں پر میڈیکل کا کیمپ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ سے ان کے گھروں میں آباد کرنا یہ اگلا ایک پروسس ہے جس کے لیے پلان بھی ہو رہے ہیں کام بھی ہو رہے ہیں ان چیزوں کو مدے نظر رکھی آپ کا جذبہ بڑا زبردست ہے بہت دیدنی ہے آپ لوگ پیسہ اکٹھا بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اکٹھی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈیریکشن تھوڑی سی بنا لیجئے تاکہ ایک ہی جگہ دست رکھا جانا اور ایک ہی جگہ کسی دست تھیلوں کا بھی نہ جانا یہ ہمارے لیے ہی اس وقت سوال بن جائے گا اس لیے کوشش کریں ان اداروں کے ساتھ منسلکوں رابطہ کر سکتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آ رہی ہیں آپ ڈیریکٹلی اس میں جو ہے وہ بھیجوا سکتے ہیں اور بقاعدہ وہ فوری طور پر وہاں پہنچیں گے آپ کال کیجئے بتائیے ہم نے آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی ہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر جو فون نمبر ہے وہ مسلسل نیچے نظر آ رہا ہے اس وقت اکسہ لاہور سے ہمارے ایک کالر موجود ہیں ان سے بات کر رہے تھے جی اکسہ اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے مطرمہ جی حفظہ صاحب اسلام علیکم حفظہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور اصل میں یہ جو پیسے ہیں یہ میری دادی ڈونیٹ کر رہی ہیں جو کہ ایڈی تری یئرز اولڈ ہیں وہ اپنی پینشن میں سے اصل میں وہ ہارڈ ہیرنگ ہے تو وہ آپ لوگوں کا شو دیکھتی بھی ہے تو وہ فائس تھاوزن ڈونیٹ کر رہی ہیں جی بہت شکریہ حفظہ لاہور سے اور ان کی دادی اپنی پینشن میں سے یہ ڈونیٹ کر رہی ہیں یہ جذبے یہ جذبے مولانا مشیر فاروقی صاحب کا ہی نہیں ہے یہ پاکستان میں ہی ہے بچے آ رہے ہیں بوڑے آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اپنی چیزیں اٹھا کے لا رہے ہیں دے رہے ہیں فیصلہ بات کی بات کروں تو چیریٹی بوکس جگہ جگہ پہ آپ نے دیکھیں ہوں گے ہمارے تو چیریٹی بوکس سے مہینے میں دس میلین سے زیادہ پیسے آتے ہیں چیریٹی بوکس جس پہ دسویں کوئی ڈال رہا ہے ہمارے خیالی ایک مہینے کے چیریٹی بوکس سے صرف فیصلہ بات کی بات کروں صرف فیصلہ بات ایک شہر سے اس طرح لاہو میں بھی ہیں سکھر بھی ہر جگہ پہ کراچی میں بھی ہیں تو آپ سوچیں کہ کوئی دسویں بھی دے رہے ہیں تو یہ لوگوں کے جذبات جو ہے نا پاکستان کو آج تک کھڑا کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی قومت سسٹم کو چلا بھی رہے ہیں ایسے ایک کالر بھی ہے میں چاہوں گا ان سے بھی بات ہو جائے روشن شیخ صاحب جی روشن شیخ صاحب سلام علیکم جی کیا کہیں گے سلام علیکم جی میں یہاں گورنمنٹ آف بولوجستان میں سینئر زندر بیوڑا فرنگی ہیں اور ابھی یہ نسیر آباد ڈیویژن جس میں یہ چار جنے پیٹکلی افیکٹڈ ہیں جس میں نسیر آباد دیرا علیہ آب جاستر آباد اسے کہتے ہیں اور صدر پورو اور تاکشی یہ سارے جہاں بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اور اس میں اس میں کام کر رہا ہے سلام علیکم انٹر میشنل اور دوستہ بارہ پندرہ دنوں سے اپنے زار بندوں سے بہت سکان بھی چلا رہے ہیں اور آج یہاں بھی ان کی ٹیم میرے ساتھ موجود ہے اور وہ انہوں نے کامیت کیا ہے ہمارے ساتھ کہ دیرا راجع مالی میں وہ بسرخان پورا پھلیں گے ہمارا اپنے جن میں ہمارے سب مشکر رہے ہیں اپنے سٹی اس میں اس کو بطور کریں گے اور شہر میں بھی لوگوں کے لئے خاص پورتے جو بندے جو نظر پیشا ہیں جہاڑی دار ہیں ان سب سب بھی لائے تو ان کو سپور کنے کیلئے بسرخان چلائیں گے تین سے چار ہزار بندوں کا روزانہ دو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بلکل یہ یہ تو روشن شیخ صاحب میں خود جو بلوستان کے بیلہ میں اتھل میں خود یہ سیلانی کا کام پچھلے ماہ میں جب بلوستان میں یہ سب سے پہلے تباہی تھی اس وقت سندھ میں اور کیپی اور پنجاب میں اس طرح سے صورتحال نہیں تھی جو اس وقت بھی وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے بہت شکریہ روشن شیخ صاحب اور یہ آپ نا مناظر بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ایک تو تباہی کے ہیں دوسرا ہم یہ دیکھا کہ سیلانی کے جو مسلسل کام ہیں کس طرح سے جو راشن کا کام ہو رہا ہے جس طرح سے ریلیف کا کام ہو رہا ہے جس طرح لوگوں کو پکا ہوا کھانا دیا جا رہا ہے یہ نہ صرف سندھ میں بلکہ بلوستان میں بھی اور پنجاب میں بھی ہر جگہ سے مسلسل ہو رہا ہے دانیال ناغوری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں اسلام علیکم جی دانیال صاحب کیا کہیں گے آج آپ بول کی سپلڈ سیل ریلیف ٹرانسپیشن میں سب سے پہر ہے تو جس طرح سے آپ لوگ نے اپنا پلیٹ فارم دیا ہے سب سے پہر ہے تو آپ لوگ اس طرح سے ایکٹیو ہیں بول نیوز اس وقت ایکٹیو ہے اور جس طرح سے سہدانی ویل فیرٹ اس وقت تمام پاکستان کے اندر اپنا آپریشن سکرہ پر ہے سب سے پہر ہے تو بہت ہوتن بارک اور میں صرف ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں جی پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے بہت زبدست دانیال صاحب آپ کا اللہ تعالی جزائے خیر دے یہ ایسے ہی جذبے ہیں جو لوگوں کو اور پاکستان کو اس طرح سے آگے چلائے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہ مناظر آپ دیکھئے ٹی وی پر یہ مناظر ہیں سیلانی کس طرح سے کام کر رہا ہے جو راشن ہیں اس کی صورت میں پکا ہوا کھانا ہے اس کی صورت میں لوگوں کو جو اس وقت ویکویٹ کیا گیا آرمی کے ساتھ مل کر اس کے بعد ان کو کیمپوں میں مسلسل وہ رہ رہے ہیں پچھلے تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ میں وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ان کو تین ٹائم کا کھانا دیا جانا ان کے بچوں کا وہاں خیال کرنا یہ بڑی تعداد میں یہ کام ہو رہا ہے بشیر فاروقی صاحب ایک تو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ صرف ایک شہر سے ٹین ملین بڑے پیسے ہوتے ہیں دوسرا اس طرح آ رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا تو معلوم بھی نہیں ہے بشیر فاروقی صاحب کو ان کی ٹیم کو کون کس وقت کتنے دے گیا نیکی کرب اور دریا میں ڈال کا سلسل ہے دیکھیں اصل میں دنیا کے لیے یہ بات تاجب خیز ہے کہ یہ کیسے ہوگا سب کچھ بہت زیادہ لیکن ہمارے لئے گہر ہے کہ کیا پوزشن ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں غوطہ خور بنایا ہے اور اللہ تعالی کا یہ فضل ہے کہ لوگ ہم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں بہت سے باتیں ہیں بتا ہی جا سکتی ہیں تو آپ بالکل امید رکھئے کہ ماضی میں بھی سیلانین ویلفیر نے جب نائنٹی نائن میں بدین میں طفان آیا تھا تو لوگ تو خیر وہی بات ہیں میت کے تین دن تک ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہم اس پہ بھی کئی مہنے میں آ رہے تھے بدین میں جو نائنٹی نائن تھا یا دو ہزار تھا آج سے بائیس سال پرانے بعد تو اسی طرح ہم جو ہے پورا سال کام کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ دو ہزار دس میں بھی دو ہزار کے سلاب میں بھی یہی سورجہ اور یہ آپ یہ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ ہم نہیں کریں گے کرنے والی ذات اللہ تعالی کی لیکنے کے تو وہاں جو جن بچوں نے ماشاءاللہ چند مدد ڈیڑھ سال میں تعلیم حضر کرنے کے بعد لاکھوں لاکھ روپے کام رشوع کر دیئے کسی کی کم کم زیادہ تو ان کی حوصلہ عوضہ کے لئے ایوان صدر میں ایک تقریب رکھی گئے جس میں تین سو فراد کو بلائے گیا تھا اس میں سفیر بھی تھے سپتے جب میری باری آئی نے تو میں نے ان کو سب کو ایک پیغام دیا اور میرا پیغام میرا نہیں تھا میرے رب کا پیغام تھا میں نے کہا لوگوں کو یہ بڑی حیران کم بار لگتے کہ سرانی سے کام کر سکتا ہے یہ سینس نیس ہے عقل میں نہیں آتا ہم کیسے مالنے تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ واقعی سینس نیس ہے مگر وجہ اس کے پر ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک کوری لیٹر کوری لیٹر کیا ہے وہ میرے رب کا فرمان ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں اس کے کام خود کروں گا تو ہم نے پہلے بھی کوئی کام نہیں کیا تھا آج بھی نہیں کرتے آئندہ بھی نہیں کریں گے ہمارا کم اللہ کر رہے ہیں بلکل یہی بات ہے اور یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالی وہ سبب بنا رہا ہوتا ہے اور وہ سبب آپ کے ذریعے اللہ کے بندے یہ کام کر رہے ہوتے تو اللہ تعالی آسانی ہم پیدا کرتے ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب اور غزال صاحب اور عارف لکھانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بول فلٹ سیل خصوصی ٹرانسپیشن اور اس میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو اس وقت ریلیف ہے ضرورت ہے اس کے لئے ٹیلی تھان ٹرانسپیشن ہے آپ بھی فوری طور پر جو سکرین پر نمبر فلیش کر رہے ہیں اس پر کال کیجئے اور اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے آپ اس میں جو ڈونیشن ہے وہ دیجئے سیلانی ویلفر ٹرسٹ جو بڑا زبردست کام اس وقت کر رہا ہے ان کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اسلام علیکم رفیق صاحب کیا کہیں گے سر اس وقت پاکستانیوں کو پاکستانیوں کی ہی بڑی ضرورت ہے والے گمہ السلام جی رفیق صاحب یہ آواز آری بھی ری جی جی بلکل آری جی میں سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت میں اسلام عرض کروں گا اپنا حضرت جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے جو ادارے ہمارے نہیں کر سکتے وہ حضرت کام کر رہے ہیں دوکھی دلوں کے جو سہارا وہ بلکل جو ہے صحیح دوکھی دلوں کا سہارا جو ہے وہ سیلانی ویلفر ہے جی بلکل جی گودشہ طریقے سے جو ہے وہ حضرت کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے ہیں جتنی ہماری عرض سکات ہے جو سیلانی کام کر رہے ہیں ساڑک سولہ لاکھ روپے کے چیک میں جمع کر رہا چکا ہوں مرزی روح چیک جمع کر رہا ہوں گا صحیح بہت عبدالس رفیق صاحب یہی جزبہ جو ہے اور یہی معاملہ وہ اسی طرح سے برقرار رہنا چاہیے کہ آگے کیونکہ بڑی ضرورت ہے جس طرح بشیر فاروقی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ ہے اور آگے کرنے کے جو بڑا کام ہے وہ اور ان پاکستانیوں کے ذریعے جو یہاں موجود ہیں جو باہر موجود ہیں آہ اوورسیز انہی کے ذریعے یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ بشیر فاروقی صاحب ایک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب میکنزم آگے کی طرف جیسے جیسے بڑھ رہا ہے پاکستان نارمی ہے نیوی ہے ازائیہ ہے کچھ ٹینٹ سٹیز قائم کر دیئے گئے بشیر فاروقی صاحب اس میں ہم دیکھے پکا ہوا کھانا بلکہ کچن بنے ہوئے وہاں پر اور لوگوں کو وہاں فورسز کے ساتھ بل کر وہ ایک پورا پلان کیا جا رہا ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ انٹینٹ سٹی کے ذریعے ہی کے ذریعے ہی ان چیزوں کو چلایا جائے گا دیکھیں یہ ایک آدھ مہینے کی اور بات ہے انشاءاللہ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے عرص کی اور پاکستان کے تینوں افاج فضائیہ بحریوں تو نیوید یہ تینوں الحمدللہ ہم ان سے تینوں سے رابطے میں ابھی تین چار دن پہلے ہم جو ہے نیول چیف سے بلاقات کر کے آئے ہیں کل ہماری جنرل صاحب سے بلاقات ہوئی تھی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک آدھ مہینے تک چلے گا لیکن اس میں سب سے بڑا کام جو ہے سہلہ نہیں کر رہی ہے ٹینٹ سٹی میں کیونکہ ذہر ہے ٹینٹ سٹی میں اگر آپ راشنل دینے جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ان کے پاس تو ہم ان کو پکاوہ خانہ دے رہے ہیں اور یہ پکاوہ خانے کے ہم نے چار پانچ جنگشن بلا لیے ہیں ایک تو ہمارا کراچی تو ہے ہی اس کے پاس ہیدراباد بھی ہے سکھر بھی ہے بدین بھی ہے سانگھر بھی ہے دیکھو بھات بھی ہے کئی شہر ہم نے بلا لیے کہ دیکھیں ایک جگہ سے اچھا دوسری بات ہے جب میں گیا نا آندرلل سن تو مجھے پہرے ڈر تھا یہ کہ ہماری ٹیم کھانا بنا کر پیک کر کے لے جاتی ہوگی دو دو گھنٹے کا چاہتے گھنٹے کا سفر ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری ٹیم جانا وہ دیکھ ہی لے جاتی ہے دیکھ میں چار گھنٹے تک آپ کا کھانا متاثر نہیں ہوگا تو یہ ہے تو مشکل کہ دیکھ لے جانا پھر واپس لے کر آنا لیکن الحمدللہ اللہ کا قرم ہے کہ میرے کہے بغیر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کیونکہ دیکھیں بو خات دی تو خراب کھانا بھی کھا لے گا لیکن ہم لوگ آپ سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو خراب کھانا کھلائیں ظلم ہو جا تو ماشاءاللہ دیگو کے ذریعے تو یہ ٹینڈ شیٹی میں آپ کی ٹیمیں بھی تو ٹینڈ ہو چکی تنیا آوازم کے حاملات کے حوالے سے بڑا کم ہوتا ہے نا آز وقت دھردھڑ میں ہڑ بھو ہڑ بھو ہوتی ہے نا وہ مینج جو ہے اس طرح نہیں اچھا صدام صاحب ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں حضرت ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اچھا امرت ہیں اس وقت تھرپارکر سے ہمارے ساتھ کالر جی امرت صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی جی میں ہم بات کر رہا ہوں تھرپارکر سے میں سیلانک کا ایک سٹوڈنٹ ہوں میں سیلانک کے کام کو اپریشٹ کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے کچھ ڈونیشن جو ہے دینا چاہ رہا تھا میں بیس ہزار روپے سیلانک کو ڈونیشن دے رہا ہوں اپنی انڈنگ اور اپنی کام کی وجہ سے امرت بہت بہت شکریہ آپ خود سٹوڈنٹ رہے ہیں اب آپ ان بھی کر رہے ہیں تو یہ اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی میسس تنظیم جدہ سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اوورسیز بڑا تعاون بھرپور کر رہے ہیں جی میسس تنظیم کیا کہنا چاہیں گی محترمہ جی سب سے پہلے سے میں اپریشیئٹ کرنا چاہوں گی سنانی ویل سیٹرز کو جو ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوتے ہیں اور چاہے کوئی بھی شعبہ ہو یہ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں جی جی میسس تنظیم جی جی بلکل سننے جی اور میں ایک ساتھ ہوتا ہے جونیٹ کرنا چاہوں گی ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مزیس تنظیم آپ کے اقلاق جو ہے وہ حقداروں تک پہنچے اور مزید جو ہے وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہو یہ جذبات پاکستان ہو پاکستان کے باہروں ناظرین یہ اسی طرح سے قائم و دائم اور برقرار رہیں گے اچھا میں غزال ایک چیز میرے دماغ میں ہے کہ سندھ ہمارے بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے اقلیتی برادری جس میں ہندووں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ ان کے لیے پھر کچن کس طرح مینج کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو گوشت گوشت ہو جاتا ہے وہاں ویجیٹیرین کچن ہو رہے ہیں کیا پلان کر رہے ہیں متصر بھائی سیلانی ویل فیڈ تو روزانہ کھانا پکا رہا ہوتا یہ خاص طور پر جب انٹینٹس ہیں دیں یہاں پر پوری پوری آبادیاں ہمارے ہندو بھائیوں کی ہیں تو وہاں پہ ہم نے سپیشلی ویجیٹیرین کھانا پک رہا ہے اس کے لیے بالکل الگ سے کھانا پک رہا ہے اور وہاں پہ انہی کے لحاظ سے ویجیٹیرین کھانا منا رہا ہے جیسے اپنے امرت نے کال کری ہمارے تھرپارکر کے آئی ٹی سٹوڈنٹ نے یہ بھی جب آئے ہوئے تھا ان کو بھی ویجیٹیرین کھانا ملتا تھا تو ان لوگوں کی ان کے لحاظ سے خدمت ہو رہی ہے صحیح ایسا نہیں ہے کہ صرف کھانا دینا ہے تو کچھ بھی دلا دو ہمیں پتہ ہے ہماری ٹیم نے آر این ڈی کی ویگر یہ علاقے ہندو ہوں کے تو یہاں ویجیٹیرین کھانا بھی جوائے گا ان کی ڈیمانڈ بھی تھی تو کیونکہ پورے پاکستان جب کام کرنا ہے تو ان کی اکلوں کی لحاظ سے کرنا ہے ان کی مزاج کی لحاظ سے کرنا ہے بلکل یہ بڑا اب آپ دیکھیں جب بلوچیستان میں آئے نا تو انہوں نے وہاں سے بھی کہا کہ مجھے ہمیں اب خجور اور چنے دے دو کیونکہ اس وہاں پہ زیادہ لوگی خجور اور چنے خوراک ہوتی ہے تو ان کو زیادہ وہ بھی جوائے گیا تو ہیدر آباد میں انہوں نے کہنا تھا کہ بڑی مرچوں والی بریانیاں آگئی دو چار دن تو اب گوشت کی بریانی بھی جوائے دیں تو پھر کیا فائدہ نہ ہو کھا پائیں نہ وہ کر پائیں تو ہیدر آباد کی کچن میں روزانہ ان کے لیے الگ سے ویڈیٹیڈین کھانا پکتا ہے اور ان لوگوں تک پیش کیا جاتا ہے بلکلی اچھا نسیم علیہ صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے کالر ہے نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے ہلو جی نسیم علیہ صاحبہ جی اچھا ٹی وی کا والیم اگر بند کر دیجئے یا باہر آپ کمرے سا جائے برنا آپ کی آواز جی ٹی وی بند ہے میرا جی 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 فرمائیے فرمائیے جی جی میں کراکی سے نسیم علیہ صاحب بہت اچھا کال کرتے ہیں بہت اچھی دھرم دیکھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں تو آپ دیج میں درستے ایک لاکھت پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مصر نسیم علیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ایک لاکھ روپے کی آپ کی ڈونیشن ایک اور ہمارے ساتھ کالر جی ہیں عرفان باہد صاحب جی جی عرفان باہد صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی شکر اللہ جی کیا کہیں گے عرفان باہد صاحب جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے پاکستان کا بڑھ چڑھ کر پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے بلکل اور چاہے وہ کوویڈ ہو چاہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں کھانا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس ان کو مزید استقامات دے عرفان باہد صاحب آپ بھی بڑی بھرپور آپ بھی بڑی بھرپور مدد کرتے رہتے ہیں ایسے معاملات میں تو آج سر آپ کیا اعلان کر رہے ہیں میں میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں ان کو ایبری ڈی کچھ چیزیں ہیں جیسے چنے ہیں پانی ہیں اور بسکٹس ہیں یہ تو ایبری ڈی ان کو ایک داڑی مل جائے کرے گی اور اس کے علاوہ میں دس ملین انشاءاللہ بشیل بھائی کو دوں گا دس ملین عرفان باہد صاحب بہت شکریہ عرفان باہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیش پی اور باقی کھانے پینے کے سامان وہ بھی دیں گے روزانہ کے طور پر اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہمیں بتایا جا رہے ہیں سید ابو فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ابو فیصل صاحب کیا کہیں گے سر سلام علیکم سر کیسے سریع سے جی اللہ کا بڑا کرم حضرت صاحب کو بھی سلام علیکم سلام کیسے ہیں حضرت صاحب آپ کہہ دیستے ہیں ملہ 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 ان کی جانب سے بھی ہیں اور اسی طرح یہ جذبہ وہ آپ کا برقرار رہے تو اس سلسلے کو جس طرح سلانی چلا رہا ہے وہ قائم و دائم رہے گا بلکہ زیادہ کی ضرورت ہے اس وقت عام حالات سے اس لیے برچڑ کر آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہے شکریہ سید ابو فیصل صاحب یہ جذبہ اسی طرح سے برقرار رہا ہے بڑی اچھی ایک چیز جو ہے کال سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھائی اس وقت سندھ میں خاص طور پر اور برستان کے بھی کچھ علاقوں میں وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کے لیے ان کے مطابق ان کو کھانا روزانہ کی بنیاد پر تازہ جو ہے وہ وہیں پر ان کے ساتھ کے کیمپ میں وہ دیا جا رہا ہے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کو آپ میں بیٹھ کر یہاں نہیں کر پائیں گے جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں کہ کن کو کن چیز کی ضرورت ہے ان کی مدد کی جا سکتی اور وہ مدد ایسی ہے کہ جیسے بار بار ہم اپنے پروگرامز میں پہلے بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیش کی مدد کی ضرورت ہے ان کو معلوم ہے کس چیز کی اس وقت لینا ہے اور کہاں پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے اس لیے آپ بڑیے آگئے اور ان اداروں کی مدد کیجئے جس میں سیلانی بڑا زبردست ہو سر فیرس کام بھی کر رہا ہے اور آپ کیش میں جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو پروپرلی لگانے میں مینج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کی کالز کا بھی ہمیں انتظار ہے بشیر فاروقی صاحب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا ہے سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے پل تباہ ہو گیا ہے سڑکیں تباہ ہو گئے جب ہم بھی گئے ہیں آپ کی ٹیمز بھی اس وقت موجود تھیں تو وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے حکومتوں کے لیے کہ اب سڑکیں بنائیں گے کب پہنچیں گے لوگ واپس آئیں گے دیکھیں بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن میں نے ایک بڑے اخبار کے تجزیہ نگار کی ابھی کچھ دنوں پہلے پورا کولم پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ بلوچتہ نے اتنے پھول کیوں گر گئے اتنا نقصان کیوں اور ڈیم کیوں بھی گئے تو انہوں نے کہا ایٹو کے جگہ پر گارہ لگانا پڑ گیا کیونکہ ہم کو اتنے لوگوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں سب کو پیسہ دینا پڑتا ہے تو یہ ایک کتابڑا ظلم ہے اچھا کل ہمارے پی ایم نے ایک آنانس کیا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا میں حکومت چلی جائے گی لیکن میں ایک پیسہ دائے نہیں لے دوں گا تو جناب پی ایم صاحب آپ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پل نہ ٹوٹے آئندہ سڑکیں بیوزی سال در قائم رہیں تو ایف ڈیوی کو سڑکت بنائے کا کام دو ایف ڈیوی کو اگر کام دو گئے تو یہ مسائب نہیں آئیں گے آج بدقسمتی سے ہمارے ملکوں کا نظام بھی بنا ہوا ہے کہ جو روپیہ دی جاتا ہے اگر وفاق دیتا ہے ایک کرو روپیہ تو بیس کورو روپیہ لوگوں جیب جاتے ہیں اور صبح دیتا ہے تو کدے جاتے پتے ہیں نوے کروڑ جاتے ہیں یعنی ایک کروڑ دس کوروڑ لگتے ہیں نوے کروڑ جیب جلت تو پھر یہ یہ تو مسئبت آئے گی نا تو اگر آپ کئی پاکستان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پاک فوج کھڑی ہے اس وقت بڑا سخت احتساب اس کے اندر اور بڑی سخت سزا بھی ان کے اندر اس لیے مہربانی کر کے آپ کراچی کی سڑکے بھی دیں سندھ کی سڑکے دیں اگر آپ ایف ڈیوی کی سڑکے نہیں دے ہوگی تو ہم کہیں گے آپ نے ہمارا ظلم کیا دنیا ویسے آپ پر اعتماد نہیں کر رہی سیلانی کو لوگ اربوں پر کیوں دیتے ہیں سیلانی کا یہ ایک بڑا احزاز ہے کہ میں اس کا متولی ہوتے ہوئے بھی پانی سیلانی کا اپنے پیسے زپیتا ہوں یہ میری پولیس یہ ہے کہ نہیں میں پانی کیوں آپ کے پیسے زپیوں تو یہ وجہ بھی یہ ہے نا کہ اتنا حکومت کو پیسے نہیں دے رہے ہیں بار بار کے اس دنہ جتنا آپ کو پیسے مل رہا ہے تو کیوں کہ لوگوں کا اعتماد بھی ہے اعتبار بھی اچھا ہمارے ساتھ زرین شاہ صاحب ایک کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی زرین شاہ صاحب کیا کہیں گے سر سر جی یہ میں ملتان سے بول رہا ہوں پاکستان سٹیٹ آئل کا ملازم ہوں جی 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 ابھی میں نے اس وقت اپنی سیلری اور بچوں کے جیب خرج کو کر کے نہ میں اس وقت ترٹی توزن آپ کو ڈرنیز کر رہا ہوں اور یہ ہر مہینے میرا چلتا رہے گا جب تک امین کو ریہیبلیٹیشن میں کمپیٹ اپنے ساتھیوں کا اور اپنے ملک والوں کا ساتھ نہ دے سکے اور یہ سپیشل فاروقی صاحب کے کنپیڈنس کے طور پر صرف سیلانی کے پاس یہ میرا فنڈ جائے گا جی جی بلکل بلکل سیلانی کے پاس آپ کے یہ فنڈ جائے گا تیس ہزار روپے آپ نے اپنی سیلری سے آپ کے بچوں کے پاکٹ منی سے یہ جذبوں کو مات کوئی نہیں دے سکتا ہے عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کراچی سے کالر جی اسلام علیکم عامر صاحب کیا کہیں گے جی جی والیکم السلام کیسے ہیں سب سے پہلے تو میرا آرد مکانی صاحب کو گزال اور حضرت بیٹھے رہے ہیں یہاں پر ہم سب کو اسلام علیکم اور میں یہ جی اور میں یہ کہنا چاہوں گا ماشاءاللہ سے جو سلانی کام کر رہا ہے ویسے تو ہر آرگنائزیشن اپنے لیول پر ڈیفرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہیں بہت جو سلانی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی مثال نہیں ملتی اور ہر جگہ پر سلانی کا جو ہے وہ اسٹال کسی نہ کسی فارم میں ہے چاہے وہ کھانا کھلانے کے طریقے سے یا راشن باٹنے کی طریقے سے یا کسی بھی صورت میں جو مدد کی جاری ہے سلانی موجود ہیں ماشاءاللہ سے سو اس کو ہی دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ امریک علاجی صاحب تری ہندر تھاؤزن کی ان کی ڈونیشن بھی آگی بڑی زبردستی اور اس سے پہلے کالرز بھی مسلسل ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ نمبر فلیش کر رہے ہیں آپ ان پر نمبر پر آپ تک کیجئے اکاؤنٹ نمبر ساتھ آ رہے ہیں آپ اس پر جو ہے وہ بھی کیجئے اس وقت کینیڈا سے ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اسلام علیکم جی کیا کہیں گے اور کیا نام ہے جی آپ کا نام چھوڑے ہیں بس نام نیکی ذائع کروں گا بھی جی جی تو وہ ایک لاکھ روپے پاکستانی بھیجنا چاہتا ہوں میں جی جی تو مجھے جو ہے نا ویسٹن یونین کے تھوڑ بھیجوں گا میں تو مجھے آپ کسی کا نمبر آپ وہ نمبر مجھے سینڈ کر دیں تو وہ وہاں سے جوڑے بلکل ٹھیک ہے ہمارا جو غزال صاحب آپ کا جو نمبر ہے ویسٹن یونین کے ذریعے وہ ان تک پہنچا دیا جائے بس مجھے نام چاہیے جو اشتاس جائیں گے ان کا نام چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے جی بس آپ کا نمبر ہم نوٹ کر رہے ہیں ہمارے کنٹرول روم اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا تو ویسٹن یونین کے ذریعے آپ جو ہے وہ پیسے بجوا دیں گے بہت شکریہ یہ بھی ایک ہے حضرت کو نام نہیں بتانا چاہیے ہمیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے بایا ہے یہ وہ جذبوں جن کے ہم بات کر رہے تھے بشریف حقوقی صاحب کہ وہ لوگ کتنے ہی ہیں جنہیں آپ نے کہا کہ باکسز میں پتہ نہیں کون ہیں ٹین ملین ایک شہر میں ڈال جاتا ہے کراچی میں اتنے لاکھوں کروڑوں آپ کوئی معلوم نہیں کہ کون اگر یہ نہ ڈالتے تو ہم اتنا خرچ کیسے کر سکتے ہیں آپ پتہ ہیں ہمارا روزکار کھورا کدھا خرچا ہے ڈیڑھ کروڑ کی خوراک روز مانتی ڈیڑھ کروڑ کی ایک دن خوراک روزانہ کی صرف خوراک ایک دن کی یہ سیلافز کا معاملہ نہیں ہے یہ تقریباً پینتالیس کروڑ وہ بن گیا عام دنوں میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں کیا ہماری فیکٹری آئے یہی لوگیں جو احتواط کرتے ہیں یہی لوگیں جو بے نام ہمیں پیسے بھیجواتے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سے پاکستان کے لوگ ہمیں پاس بھیجواتے ہیں اور ابھی بھیجوار ہیں صحیح بلکل تو یہ احتماط چلتا رہے گا دیکھیں دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یاد رکھنا میں اپنی تشیر کتنی بھی کرلو میں شوشل میڈیہ پر کتنا بھی نا چلوں لیکن اللہ تعالیٰ جب تک میرے دل میں والدی جالے گھانا تو بخلو کے دل میری بات نہیں آئے گی اچھا ایک چیز میں سب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر اس وقت اعلانات بھی ہو رہے ہیں لوگ آپ بھی لوگ آپ بھی رہے ہیں مدد بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے فوری طور پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ چیزوں کی کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک طرف راشن مالا کام تو ہے وہ تو بیسے آپ کو بہت بڑا چلہ ہے لیکن باقی کن چیزوں کی آپ تک ریپورٹس پہنچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو کیمپوں میں ہوں یا باقی جو لوگ اپنی ہی جگہوں پر موجود ہیں ان کو دی جائے دیکھیں مچھردانیاں وغیرہ بھی بہت ناپید ہونا شروع ہو گئی مچھردانی ایک بڑی دیکھیں سامان تو سب موجود ہیں آئی رہا ہے جیسے ابھی آپ کو عرفان عبدالوائی صاحب نے کہا کہ میں روزان ایک ٹرک دوں گا چانے کا اس میں مطلب وہ بھی ہوں گے بسکٹ بھی ہوں گے پانی بھی ہوں گا تو اس طرح کا تو امبار ماشاءاللہ لگ رہا ہے لیکن مچھردانیاں کچھ شورٹ ہیں اگر مچھردانیاں لوگ ہمارے سے تعاون کریں یا ٹینٹ سٹی کے لیے کیونکہ میں اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی کیش کی نا میں عبداللہ جب مٹیا رہی گیا نا تو میں سات لاکھ رہے اپنے ہاتھ میں کیش لے گیا تھا جی ہاں تاکہ میں گھر تو تو پھر میں باٹ تو پھر نہیں سکا لیکن یہ کہ وہ ہر گھر میں ایک جا کر جو دیا نا اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے اگر کوئی چیز دیئے تو وہ اس سے اس کا سارے مسئلہ نہیں ہو رہے تو کچھ اچھا بچوں کو اگر پیٹ میں درد ہو گیا تو اگر ہم نے دوائی نہیں دی تو دوائی تو لے گا نا تو اس طرح کیش کے ذریعے بھی مدد ہوتا ہم نے کی ہے اور یہ جو آئٹمز جو ہیں اس وقت جو ریکوائر پیٹ ہے نا ہمیں تو لوگوں نے بچوں کے فیڈے بھی دیئے ہیں کرائی بٹر بھی دیا ہے ہم وہ نونیحال وغیرہ یہ کام بھی جو ہے کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں کا دیکھا جائے اس وقت تو گھر ہی نہیں ہے تو گھر کی ہر چیز کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت پیشے کہ ہمارے ساتھ دبائی سے کالر ہیں جی سادیہ صاحبہ بہت شکیہ آپ کے وقت کا سادیہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم حضرت صاحب آپ ہمیشہ جو ہے پیش پیش رہے ہیں جب بھی بھی ضرورت پڑھئے کنٹری کو اور آپ سب سے آگے رہے اس چیف میں میں جو ہوں زیادہ جو ہوں زیادہ نہیں کر سکتی ہوں لیکن اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا کانٹریبیوشن کرنا چاہتی ہوں ایک لاکھ پاکستانی روپیز کا بہت چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے جی بہت بڑا ہے اس ایک لاکھ سے بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہوں گی بہت شکریہ سادیہ صاحبہ دبائی سے ہمارے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اوورسیز جو ہے ان کا بہت کانٹریبیوشن ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں درد پاکستانیوں کا وہاں وہ محسوس کرتے ہیں یہ اوورسیز کے حوالے سے میں چاہوں گا بہت ضرور بات ہو میں ایک بڑی ضرور بات بتا ہوں آپ کو دیکھیں الحمدللہ سیلانی ویل فیر کو وہ پاکستانی جو پاکستان اندر باہر ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ کرتے ہیں بہت بڑا سپورٹ ڈیلی ان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سیلانی ویل فیر یوکے میں ریجسٹرڈ ہے یو ایسے میں ریجسٹرڈ ہے تاکہ وہاں دینے والے اتیار اپنے ٹیکس بینیفٹ بھی حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ سیلانی ویل فیر ڈاٹ کوم کی ویب سیٹ پہ جائے کے آپ پی پال کے ذریعے بھی دونیٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سٹریٹ اپنے ویزا کارڈ کے ذریعے یا امریکن ایکس پیس کارڈ کے ذریعے بھی دونیٹ کر سکتے ہیں تو ایک کلک کے ہوئے ہے سیلانی ویل فیر ڈاٹ کوم اور آپ دونیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بہت آسان ذریعہ ہے کہ آپ بیٹے بیٹے اپنے موبائل ایپ کے ذریعے دونیٹ کروائیں گے یہ بڑا ضروری تھا جو غزال آپ نے بتایا کہ پی پال کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے آپ بڑا آسانی سے چیزوں کو پی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنی ڈونیشن وہاں تک پہنچانے کے لیے اور پھر خاص طور پر جو بڑے ممالک کی آپ نے بات کی وہاں پر ریجسٹر ہے تک کہ ٹیکس بینیفٹ ان کو مل جائے لوگ ٹیکس بینیفٹ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تو یہی جذبوں کا برقرار رہنا ضروری ہے یہ آج ہماری دو گھنٹے کی ٹرانسپیشن یہ صرف اور صرف ایک سمجھ لیں کہ بارش میں چند کتروں کی ماند ہے کیونکہ یہ سلسلہ تو پہلے بھی جاری ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گا تو یہ صرف تحرک ہے اور بول ٹی وی یہ جاتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو یہ شمہ اپنے حصے کی جلانے کی کوشش ہے عبدالسامت صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ سمجھ سب یہ ٹی وی کی آواز اگر بند کری گئے کمرا آپ چینج کریں گے ورنہ آپ کی آواز ہمتے سکر نہیں پہنچ پائے گی جی جی میں نے آف کر دیا صرف آپ کا سب سے پہلے بہت 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 شکریہ کہ میں اس کے پر آپ نے مجھے لیا صرف مجھے سب سے پہلے ہی بولنے سے کہے کہ میں کنڈا گریجورٹ سٹوڈنٹ ہوں میری ہے سیونٹین ایئرز اولڈ ہے اور مجھے براصل ایک سلام متاثرین کے جو لوگ ہیں آپ لوگ سب سے بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں میری طرف سے جو دونیشن ہے وہ ٹین تھاؤسنڈ روپیز ہے زبردستی آپ خود اس وقت انڈرگیٹ ہیں تو ٹین تھاؤسنڈ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یہ بہت 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 جذبہ ہے شکریہ عبدالسمت مصطفیٰ کراچی سے جی جی ہمارے ساتھ مصطفیٰ کراچی سے موجود ہیں جی مصطفیٰ صاحب اسلام علیکم مجھے صاحب آپ کیسے ہیں حضرت میں اپنی طرف سے سیلانی کو دینا چاہتا ہوں سہراب کے فنڈ میں ماشاءاللہ جی مصطفیٰ صاحب کراچی سے جی جی مصطفیٰ صاحب فرمارے ہیں آپ میں پوری قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیلانی بہت اچھا کام کرتا ہے جو سیلانی کا دستخان چل رہا ہے اس سے بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں اپنی اس قوم سے اپیل کروں گا کہ سیلانی بروسہ کرتا فنڈ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ فنڈ بالکل جو لوگ اس کے مستحے کہیں وہ ان کے گھر تک یہ فنڈ پہنچے گا اور انشاءاللہ کام بھرو گا سیلانی برکان کے لئے میں اپنی قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ بشیر فاروق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس ادارے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جتنا تاؤں ان کا سکتہیں کریں اور اللہ پاک بشیر فاروق سے کو جزائے خیر دے اور اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور ان سے اللہ پاک کی جو کام لے رہے ہیں یہ آخرت کا کام ہے اور اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق اطاف کریں بلکل بلکل جی تمام پاکستانی وشیر فاروقی صاحب کے ساتھ اور وشیر فاروقی صاحب پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں حافظ عبداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کالر کراچی سے موجود ہیں جی حافظ عبداللہ صاحب فرمائیے گا جی میں حافظ عبداللہ شہ پورا سے بول رہا ہوں ایک لاکھ ڈنیٹ کر رہا ہوں میں ہیلو جی حبداللہ صاحب جی جی میں حافظ عبداللہ شہ پورا سے بول رہا ہوں شیخ پورا سے بول شیخ پورا سے جی جی شیخ پورا سے حافظ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پوجود تھے اور ایک لاکھ روپے کے انہوں نے ڈونیشن دییا ہے بہت زبردستو اور اس وقت آپ نے ناظرین کو بتائیں کہ دو کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے کی ڈونیشن ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو سہرانی ویل فیر ٹرسٹ کے موجود ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب اب تک آپ لوگوں نے پاکستانیوں نے اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے دو کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے کی ڈونیشن اب تک دی ہے اور یہ آپ کے جذبوں کو سلام ہے پاکستانیوں سے پاکستان سے محبت کو سلام ہے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کتنی مشکل میں ہیں کہ اپنے گھر بار وہ تباہ ہو چکے ہیں ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں کاروبار ختم ہو چکا ہے ان کے مویشی بیچ چکے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی امبات اپنے ہی پیاروں کی وہ ان کی ہو چکی ہے جن کو کفن دفن اور قبر جو ہے وہ نصیب بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ پھر وہاں بیٹھے ہیں اور اس وقت آپ کو ہمیں مل کر ان لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے اور ان کو کیسے لے جائے جائے گا سیلانی ویلفیر ٹرسٹ مسلسل اس حوالے سے کام کر رہا ہے اور ان کے کام کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہر جگہ پر پہنچا جا رہے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے لے کر جو اگلا مرحلہ ہے جس کی آج ہم نے بات بھی کیا ٹرانسپیشن میں وہ ان لوگوں کو واپس ان کی زندگیوں میں لانا ہے جو سب سے بڑا مرحلہ ہوگا سب سے مشکل مرحلہ ہے لیکن وہ آپ کی تعاون سے ہی ممکن ہوگا جعوید صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی جعوید صاحب کیا کہیں گے سر آپ تو یہی کہوں گا کہ سیند حکومت میں تو ہمیں بھروخہ نہیں ہے ہمیں سیلانی کے اوپر بھروخہ ہے سیلانی کو ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے سیند حکومت تو چور ہے سب چور ہیں سیلانی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے میں بیس ہزار روپے دونٹ کرنا چاہتا ہوں جی ماشاءاللہ بیس ہزار روپے جعوید صاحب کراچی سے جس پر آپ کا اعتماد ہو ناظرین آپ پاکستانیوں کا اس کو دیجئے کسی کوئی چھوڑ ہے نہیں ہے آپ چھوڑ دیجئے جس کو آپ کا اعتماد آپ اس کو دیجئے سیلانی میں خود اپنے تجربے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کووڈ میں دیکھا ہے اور پھر سیلاب متاسم ہے خود ہم لوگ بول کی ٹیم وہاں جب موجود تھی ہم نے وہ دیکھا کہ کون سے ادارے کام کر رہے ہیں ان اداروں کا باقاعدہ طور پر ہم نے اس وقت بھی برملہ اظہار کیا کہ یہ بہترین کام کر رہے ہیں آج بھی ہم کر رہے ہیں بس یہ ایک گزارش اپنے کالر سے کرنا ہے کہ اس وقت ہمیں سب کو پاکستانیوں کو مل کر چلنا ہے پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے سوچنا ہے کون برا ہے کون اچھا ہے اس کو اس وقت ترک کر دیجئے چند مہینوں کے لیے جب وقت آئے گا برا بھلا کہنا یا نازیبہ الفاظ ان کے لیے کہنا وہ تب تک تب تک وقوف کیجئے اس وقت صرف پاکستانیوں کی بات کیجئے پاکستان کی بات کیجئے اس وقت ان لوگوں کی مدد کی بات کیجئے جن کو ضرورت ہے یہی اس وقت جذبہ ہے اور جس طرح ہم بار بار عرض کر رہے ہیں بہت سے ادارے جن کو آپ اعتماد سمجھتے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کیجئے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ڈاکٹر آیاز خیبر پختون خواہ سے موجود ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سر میں دو کروڑ پچاس لاکھ روپے ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب دو کروڑ پچاس لاکھ روپے جی سر ڈاکٹر آیاز صاحب دو کروڑ پچاس لاکھ روپے خیبر پختون خواہ سے ہمارے ساتھ پوجود تھے سیلانی ویلفر ٹرس کے لیے ماشاءاللہ یہ جذبے نہیں بہت بڑی بات ہے صاحب آپ کا بہت شکریہ اور الحمدللہ خیبر پختون خان میں ہماری جو بیرانچے ہیں وہ سوات میں بھی ہیں فیف ادر پشار میں بھی ہیں سوابی میں بھی ہیں اور آپ جہاں بھی چاہیں جمع کرا سکتے ہیں اور آپ کے پاس ہمارے اکاؤنٹ نمبر آ رہے ہیں آپ کون سے جمع کرتے ہیں بسے آج کی اس ٹرس میشن میں سب سے بڑی ڈونیشن آپ کی ہے جی سب سے بڑی ڈونیشن ہے اور ہماری ٹرس میشن جب سے یہ شروع ہوئی ہے تب سے بھی سب سے بڑی ڈونیشن آج ٹوٹلی ایک اٹھی بھی ہو رہی ہے یہ بھی ایک بڑا جذبہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو بڑی نعمت ہے کہ ماشاءاللہ سیلانی کا پر اعتماد اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے اب ہم تقریباً پانچ کروڑ کراس کر چکے ہیں آج کی ڈونیشن میں اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے پاس وقت بھی ابھی ہے اور مسلسل کالز بھی آ رہی ہیں تو یہ ایک بڑا اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انتظار بھی کالز میں کر رہے ہوتے ہیں بس آپ کا بھی انتظار ہمیں ہے ایسے انہی جذبوں کا ہمیں آج کال جب شروع کی ہے وشیر فاروقی صاحب دیکھیں وہ برکت مری ہے غزوہ تبوک والی اور اب اس وقت ہم موجود ہیں پانچ کروڑ سے زائد پہ وہ ایک بچی تھی جس بچی نے آکے پانچ سو روپے کا اہمن 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 کے پانچ سو کی برکت اللہ تعالیٰ نے دیئے وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے والے تو اللہ تعالیٰ آسانی ہے بلکہ یہ زندگی کا تجربہ ہے دیکھیں ہماری زندگی کے چھے دیایا گزر چکی ہم نے دیکھ لیا کہ شوشہ کرنے تھے کچھ نہیں ہوتا بس اللہ کی بارگاہ میں جو کام دیا گیا اس کو کر لو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ہوتا لاؤ تو کامی بھی لگی خالی اوپر سے دیکھنے تھے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایسے تو اور اس کا وہ نظر بھی آ رہا ہے لگانی صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑا مطلب وہ کرم گئے یہ جذبیں ہیں وہ برقرار رہنگے اور آج یہ ٹرانسمیشن آگے انشاءاللہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے سلسلے تو ایسے ہی ایک ایک دن جو ہے وہ اسی طرح کروڑوں روپیہ لوگ ڈونیٹ بھی کرتے رہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے اسے لانی ویڈپیر کے ساتھ تعاون کیا اپنی عوام کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ تعاون کیا جو اس وقت اشد ضرورت ہے جی میں کال کر رفیق پردیسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی رفیق پردیسی صاحب سر کیا کہیں گے ضرورت ہے بہت ایلوگ ہوگی اور جو بھی کام کرنا اگر اسمارٹ ویڈ میں ارحکمت کے ساتھ کرو کہ اگر لوگوں کو صحیح معنی میں سہولت مولیا ہو جنڈی جنڈی میں کام ہو جائے گیا اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے گی تارے فرنڈ بھی لیمیٹیڈ ہے ایک تو اور ایسا ماں کو جلدی ختم ہو جائے اور جو مہین جلوری کام میں ہوگا جائے گا بالکل تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ تو یہ کام چلے گا جس طبائی ہوئی ہے اور مجھے لگتا نہیں کہ یہ پردہ دن یہ بیس زندرہ کام ہے بالکل یہ مہینوں کا کام نہ شاہد ہو سکتے سال دو سال ہی لگ جائے ہیں تو بحشید بھائی تو بحشید بھائی ریپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح ان کا حکم ہوتا ہے ہم نے بھی ان کے ساتھ ساتھ تیار ہے لہم دلاللہ صحیح یہ کام کو آگے بڑا سکے اور چیزوں کو آگے بڑا انشاءاللہ صحیح یہاں بیک بات کر دو عدد صاحب رفیق صاحب آپ نے کہا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے دو ادار تیس کے اگست تک انشاءاللہ صحیح دو ادار تیس تک ہم لوگ انشاءاللہ رفیق صاحب اس کام کو لے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور جیسا کہ میرے سی او او نے بتایا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ ان کے لیے مکانات کے ساتھ میوشو کے ساتھ فٹلہ ایزر کے معاملات کے ساتھ زمین کو ہمار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مایکرو فائنس کے ذریعے قرض بھی دیں گے اور بالکل ہنے کہ ہم نے یہ آج دنیا سن رہی ہے ہمارا کام ہے دو ہزار تیس کی آگستہ کیا کام چلے گا انشاءاللہ اور رفیق پردیسی صاحب صاحب آپ کی جانب سے کیا جو ہے وہ تعاون ہوگا مرشید میں مرشید میں ایک چیز آپ کو خاص بتاؤں بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ آپ کو ایک اور چیزیں بتا دوں کہ اگر آپ کو ماسٹر پلاننگ کروانی ہو کہیں بھی علاقے اگر آپ کو فری اور چاہے آپ کو پوری ماسٹر پلاننگ کر کے دوں گا کہ وہاں کے لوگوں کو آگے جا کے رہنے کے لیے ان کی زندگی بہت اچھی طرح اور آسان ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے میری کوئی ضرورت تو میں حاج رہو آپ کے لیے سکتے ہیں صحیح جی رفیق پردیسی صاحب آپ تو سر پلاننگ اور گھر بنانے میں بڑی تعاون ان کا ضرورت ہوگا اس وقت بھی آجی مجید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کالر اسلام علیکم جی آجی مجید صاحب سلام جی سر کیا کہنا چاہیں گے سر حضرت فاروق سے میں بات بھی کرنا چاہوں گا اور رونیسن بھی کرنا چاہ رہا ہوں جی جی سنوے ہیں سر بات اسلام علیکم مالکو سلام مجید صاحب خیری سے ہیں آپ ماشاءاللہ حضرت گنوزہ خیلائن تھے انتے ماشاءاللہ بولو بولا حضرت دیمی بات میں ٹی وی سامنے نظر آ رہا ہوں آپ کو اچھا جی جی بولیے ماشاءاللہ مالکو سلام آجی مجید پردیسی بول رہا ہوں جی جی سر میں آپ کی بات سن رہا ہوں سر میری طرف سے بھی کوئی دو کلون روپیہ لکھ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مجید پردیسی صاحب جائے دو ہزار چار سے جتنی کوشیس ہو سک رہی ہے اور مجھے پورا اللہ پاکی جاس امید ہے کہ آپ سے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ ہونسٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ دو ہزار چار سے جتنا ہو سک رہا ہے ہمیشہ پوش کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے آپ بھی انشاءاللہ بیچ میں پڑھیں آگے پیچر میں بھی دو ہزار تیس ہوگر تک جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ آپ کر کے دکھائیں گے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال رہی بدرک آپ بہر بدرکیں اور دو ہزار چار سے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ہمارے ٹرسٹی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دو کروڑ روپے حاجی مجید پردیسی صاحب کی جانب سے بھی اعلان ہوا ہے تو یہ بڑا بہت بڑے بڑے اعلانات ہیں یہ انشاءاللہ حق داروں تک حق پہنچنا اور یہ تسلسل ہے اس وقت جو ہے وہ مجھے شاید بتایا جا رہا ہے کہ ہم تقریباً سوہ سات کروڑ روپے پر پہنچ چکے ہیں کری کریں سات کروڑ پندرہ لاکھ روپے جی بتایا جا ہے سات کروڑ پندرہ لاکھ روپے کی ڈونیشن صرف آج کے دن میں یہ اکٹھی ہوگی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے اترے اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو اعتماد جب آپ کو اعتماد ہوتا ہے اعتبار ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں تک حق پہنچے گا تو پھر لوگ یہ اسی طرح سے دے رہے اور ابھی ہمیں دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے عزیز صاحب ابھی دو بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں ایک بجے کے بعد ہماری ٹرانسپیشن شروع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ جیسے اگلے سال تک جاری رہے گا اور آپ کا تعاون بھی ہمیشہ سے اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا تو ہم ان لوگوں کو اسی طرح سے واپس ان کی زندگیوں میں لا سکیں گے عزیز صاحب یہ توقع آپ کو برخلاف طوری نظر آئی یہ معمول ہے کہ اس طرح سے چلا ہوتا ہے یہ قوم کا بھروسہ ہے حضرت دشی فاروقی صاحب کے اوپر سلانی ویلفر ٹرسٹ کے اوپر اور یہ ادارہ روزانہ اللہ کا شکریہ اتنے پیسے کر رہا ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کے پلیفٹرم تو یہ بھی شکریہ ادا کروں گا دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری فوج کو یا نیوی کو یا فورسز کو برا بلا بھی کہتے ہیں میں اس دن جب ہمارے لوگ سی ون سیٹی جہاز میں جو کہ پاکستان کی ٹیکسپیٹس میں پیسہ ہے آج وہ جب جہاز راشن لے کے جا رہے ہیں اور فوجی ہمارے ساتھ ان کا کام تو سرے سے سمالنا تھا وہ ہمارے ساتھ پانی میں کھودے ہوئے ہیں تو میں آپ کے پلیٹفارم تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پاک فار سپورٹ کر رہی ہے ڈیوی نے ایک ہمارے شفت دے دی ہیں پاکستان ائر فورس کی سی ون تھرٹی تک بندے کو بھی ہمارے سی ون تھرٹی سمال لے کے تو ہر بندہ جڑ گیا ہے ہر لوگ جڑ گئے تو جب کوئی تنقید کر رہے ہو تو یہ پسوچیں کہ اس وقت تنقید کا وقت نہیں ہے اس وقت قوم کو متحد ہونے کا وقت ہے بلکل جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرے فرس پاکستان کے فورسز کے وہ ادارے ہیں جنہوں نے فوری طور پر علیف کا کام بڑی تیزی کے ساتھ شروع کیا ہے اور یہ ہم وہ بات کر رہے کہ جب بلکل ابتدا میں اس سہلاب کا آغاز ہوا تو وہ فوری طور پر پہنچے نیوی کے دستے پہنچے اپنی شپس لے کر کور کمانڈر کوئیٹا کا بھی ہم شہید ہوئے وہ بھی بچارے اسی کام کے لئے لگے ہوئے تھے نا جی جی اسی لئے کام پر وہاں پر موجود تھے جس دن ان کی شہادت ہوئے اور وہ بیلا میں وہاں پر آئے جہاں ہم لوگ موجود تھے اس کیمپ کو انہوں نے وزٹ کیا وہیں پر اور اس وقت بھی ہمارے ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ آریف رکھانی صاحب کے بہت کلوزلی رابطے میں تھی کور کمانڈر آفیس کوئیٹا کی ٹیم اور ہم روزانہ کام کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے بڑا لوستہ یہ بڑا لوستہ اور انہوں نے کیا کیا اس وقت جو حاصل ہوا اس کی دو وجہ تھی ایک تو بہت دیچی آگئے تھے یہ لوگ مدد تھی نا اصل پیچھے مددہ اچھا میں وقت بھی کم ہو رہا ہے میں چاہوں گا بشی فاروقی صاحب ایک تو جو ہے وہ پاکستانی قوم کوئی حوالے سے پیغام ایک تو انہوں نے زبردست قسم کے آج بھرپور ہماری مدد کی ہے پاکستانیوں کی مدد کی ہے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے ایک تو میں چاہوں گا شکریہ بھی ادا ہو دوسرا کیا پیغام دینا چاہیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب کا دل کی عطا گرہ سے مشکور ہوں کہ کوئی پانچ روپے دے کوئی پانچ لاک دے کوئی پانچ عرب دے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ایک روپیہ ایک لاک سے بڑھ گیا جب صحابہ اکرام کوئی سرکار نے فرمایا کہ ایک روپیہ ایک لاک سے بڑھ گیا تو صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے تو آقا نے فرمایا جس کے پاس لاکھوں روپے ہو اور اگر اس نے لاکھ دیا تو اس نے پورا آدھا نہیں دے دیا اور جس کے پاس دو روپے ہو اس نے ایک روپیہ دے دیا تو اس نے اپنی آدھی کائنات دے دی تو یہ مت دیکھیں کلت و کسر کو مت دیکھیں تاؤن کریں اور کسی کے پاس ایک کٹورہ بھی ہو تو وہ بھی دے دیکھیں جیسے میں جب بٹی آرے میں بات رہا تھا چاول تو ایک صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی جھولی پھیلا دی مجھے اس کی جھولی میں ڈالنا پڑ گیا تو میں کہوں گا کہ اہل پاکستانیوں آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اور سیلانی پر جتنا اعتماد ہوا ہے شاید کسی پر بھی اتنا اعتماد نہیں ہوا جتنے پہلے سیلانی کو ملیں اس حصنے میں شاید کسی کو نہیں ملیں ہوں گے الحمدلہ اور ہمارا پراغام اگست دوہ دار تیس تک ہے وائس بھیجئے کہ ہم اربو اربو روپے کے کام سے انشاءاللہ مکانات بنائیں گے انشاءاللہ دھوڑ دھنگر کا کام بھی کریں گے تو یہ بہت سارے کام کرنے تو بس جو آپ سے ہو سکے اور کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا اد دعا سلا والبومنے بلکل یہ وہ دعاوں میں یاد رکھے اور بہت شکریہ مولانا مشریف آروکی صاحب آپ کا بھی راکھانی صاحب آپ کا بھی غزال آپ کا بھی بہت شکریہ یہ جذبہ برقرار آپ کا رہے گا تو اسی طرح سے ہم پاکستانیوں کی مدد کر سکیں گے مدد سر اقبال کو اجازت دیجئے اس خصوصی ٹرانسپیشن سے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ